ڈیڑھ مہینے کی بچے کا وزہ ہے ایک کلو دو سو چالیس گرام دوستو یہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر فارم کی وڈی پیسی خدمت ہے یہ بچے ہم نے ماں سے علا دیکھئے تھے اس کا وزن چیک کر رہے تھے کس کا کیا عیسیٰ کتاب ہے یہ بچے ابھی بیس دن کے ہیں وہ ڈیڑھ مہینے کا ہو گیا پھر تھوڑا چیک کر رہا تھا اور دوبارہ اس کو اپنی ماں سے کے ساتھ ہم نے رکھ دیا ہے کہنے کا مقصد ہے کہ آج آپ لوگوں کو تھوڑے خرگوش کی دوبارہ ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ خرگوش فارم کس طرح بڑھتا ہے کیا اس کے فائدے ہیں کیا اس کے نقصاناتے ہیں اس ٹاپک پر چھوٹی سی ویڈیو بڑے سیٹ اپ کیلئے آپ نے یہ پینجرے لگانے ہوتی ہیں یہ پینجرہ دس فٹ لمبا ہے چار فٹ چوڑا ہے اور پانچ خانے اس سیٹ پی ہیں پانچ خانے اس سیٹ پی ہیں اور ای آر ایک خانے کا اف سائز دو بائی دو فٹ ہے اور اس کی ہائٹ پندرہ انچ ہے اور اس پیام نے اس طرح کی پانی والی نوزلیں لگائی ہیں اور وہ پیچے سے ڈم لگی ہوئی ہیں لیکن آپ لوگوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو چھوٹے فارمر ہوتے ہیں اس کو ہم چار آزار دو سو روپے کا یہ چھوٹا پینجرہ دیتے ہیں یہ بھی دو بائی دو فٹ کا ہے یہ تھوڑا مہنگا فٹ ہے کیونکہ یہ چارے سائٹ پر بارڈر لگ دی ہیں اور اس کی تو صرف ایک سائٹ پر ہے سینٹر میں خالی پورشل لگانا پڑتے ہیں خوراک کا برتن سٹینل سٹیل آٹسو روپے کا یہ برتن ہے کچھ لوگوں نے ٹین کے برتن لگائی ہوئے ہیں ان کے خرگوش دڑا دڑا مر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کو پڑتا ہے زنگ اور زنگ یا خرگوش لوہے کو چاڑتا ہے اور وہ زنگ کو چاڑتا ہے اور اس کے ساتھ بیکٹیریا جراسیم کریٹ ہوتی ہیں پھر وہ خرگوش مر جاتے ہیں اس لئے یہ ہمارا سٹینل سٹیل ہے یہ اس کے اندر بھی آپ خرگوش کی تصویر دیکھ رہے ہیں جیسے شیشے کا پڑتے ہیں حالانکہ خرگوش یہ کھڑا ہوا ہے نوزل جو ہے دو سو روپے کے نوزلیں اس میں بھی لوگوں نے دو نمبر نوزلیں لگائی ہیں کیونکہ اس کے اندر کیا جو وہ نپل ہوتا ہے یہ جہاں سے پانی نکلتا ہے وہ ریجنل نہیں ہوتا اس میں بھی زنگ پڑتا ہے خرگوش بیمار ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور یہ چھوڑے چھوڑے بچے بھی پھی رہے ہیں پھر جب زنگ اس میں آتا ہے پھر خرگوش پانی بھی کم پیتا ہے مجبوری سے پیتا ہے زنگ بھالا پیتے اس لئے کوالٹی کی میار کو بہتر رکھ رہا چاہیے اسی طرح پینجرے کا جونیچے فرس ہیں یہ بھی موٹے گیج کونیچے ہیں کیونکہ خرگوش کے ناخن پڑ جاتے ہیں دیکھیں پاؤں اس کے نیچے لکھ لی ہوئیں تو اگر یہ پتلے گیج کا ہوگا یا اس کو کمپنی کی کوٹنگ نہیں ہوں گی دیکھو اس کی کمپنی کی کوٹنگ ہے رنگ ہے تب بھی خرگوش کی پاؤں خراب ہو سکتی ہیں پھر یہ موٹی گیج ہے چھوٹی گیج نہیں ہونی چاہیے ورنہ خرگوش اس کو کاٹ بھی لیتی ہے ہمارے پینجری بھی کوالٹی کی حساب سے ہوتا ہے اور ہمارے پاس برتن سارے ختم ہو گئے ہیں کوئی برتن نہیں ابھی نیا آرڈر ہم نے فیکٹ کو لگوایا ہو یہ کوئی نیلہ پڑا ہوا ہے یہ بھی فارغ ہے ہمارے لیہاس کی کوئی لوئے والا ہے چیز آپ کو بتا دیئے خرگوش کے پینجری میں رکھنا ہوتا ہے یہ جیسے مادی ہے اب اس مادی کے بچے بڑے ہو گئے تو اس مادی کو ہم اٹھا کے نر کے کیج میں ڈال دیں گے نر اس کو کراس کرے گا واپس مادی کو اپنے بچے اس کے ساتھ چھوڑ دیں گے کراس اس وقت کرانا ہے جب بچے آپ کے ایک ہفتے کے ہو جائی ہے درس دن کے اس مادی کو ہم نے ساتھویں دن دوبارہ کراس کریا ہو تھا اب بچوں کو ابھی دودھ بھی پلا رہی ہے اور ابھی حاملہ بھی ہے اب یہ بچے چھے دن کے بعد ماں سے اٹھائیں گے تو جب ماں سے بچے کو اٹھائیں گے چھے دن کے بعد یعنی آج 23 جولائی ہے اور اس کو ہم 29 جولائی کو بچے ماں سے اٹھائیں گے اور یہ مادی چھے آگست کو دوبارہ بچے دے گی سمجھ آگئی ہے کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو ہم نے جب بچے دیئے تھے تو ہفتے بعد کراس کیا تھا اب یہ سنتیس دن بعد بچے دے گی بہت سنتیس دن بعد دیتی ہے لیکن ٹھوکے ہفتے بعد کراس کر رہا تھا بچے ایک مہینہ ماں کا دودھ پی لیں گے مادی کے ساتھ ایک ہفتہ ٹائم رہے گا پھر ہم یہ بچے اٹھا کر دوسرے کیج میں ڈال دیں گے وہاں پہ ڈال دیں گے پھر اس طرح بچے آئیں گے مثال کے طور پر یہ بچے ہم نے یہاں ڈال دیا دوبارہ بچے آئے ہم نے اس کیج میں ڈال دیا تیسری بار ہم نے ڈال دیا اس کیج میں آگئے اب یہ بچے جو ہیں جب تیسری بار بچے آئیں گے تو یہ ساڑھے تین کلو کا ہر ایک پیس تیار ہوگا یہ سیل کے لیے آپ کے ریڈے ہو جائیں گے ڈیڑھ مہینے کے بعد یہ سینتیس دن کے بعد دا ریڈی پھر سینتیس دن کے بعد یہ آپ کو مال ریڈی پھر سینتیس دن کے بعد یہ آپ کو مال ریڈی پھر سینتیس دن کے بعد یہ آپ کو مال ریڈی کیوں کیونکہ مادی کو ہم اس سرکل سے کراس کر آ رہے ہیں کہ ہر جب بھی بچے دیتے ہیں آفتے بعد مادی کو کراس کراتے ہیں جب بھی بچے دیتے ہیں آفتے بعد ماں کو کراس کراتے ہیں تو آپ کو یوں سرکل چل جاتے ہیں جیسے کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ یار یہ تو چھوٹا بچہ چار سی چھ مہینے لے لیتا ہے ساڑھے تین کلو پہ پہنچتے ہوئے یوں کہتے ہیں نا کہ چار سی چھ مہینے لے تو بڑا ٹیم ہے جی جی بڑا ٹیم نہیں ہے بھر سمجھنے کی دیر ہے پہلی بار چار سی چھ مہینے آپ کو لگیں گے دوبارہ بتاؤں کہ یہ بچے ہم ادھر رکھیں گے پھر بچے ہم اس کیج میں رکھیں گے پھر یہ مادی بچے دے گے ادھر رکھیں گے پھر یہ بادی بچے دے گے ادھر رکھیں گے پھر یہ بچے سیل کے لیے تیار ہو جائیں گے سینتیس دن کے بعد یہ پیچھے مادی یوں بچے دے رہی ہے بار بار اب بتاؤ بچہ بڑا ہوتا ہے چھ مہینے لیتا ہے یا سینتیس دن لیتا ہے سینتیس دن میں اب آپ کا یہ بچہ تیار ہو رہا ہے عقیدے سے سینتیس دن اور آپ کی تیوری آپ کے تجربے سے چھے مہینے لیکن یہ تجربہ آپ انہوں کا غلط ہے پہلی بار چھے مہینے انتظار ہے تو ہم آپ کو یہ بچے دیتے ہیں پینتیس ہزار روپے کا جوڑا درمیانہ عمر کے جو بچے ہوتے ہیں جس ہم پٹھے کہتے ہیں یہ آپ کو دیتے ہیں پچھترہ ہزار کا جوڑا جو فل بریڈر ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے بریڈر یہ آپ کو دیتے ہیں ایک لاکھ چالیز روپے کا جوڑا پائنس سو ایس کے ایگرمنٹ کی فیس ہے ہزار روپے کا ایک پینج رہا ہوتا ہے جس کو کارگو کیج کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو خرگوش بیجتے ہیں ہم ٹوپری میں نہیں بیجتے ہیں کیونکہ ٹوپری میں خرگوش مر بھی سکتے ہیں یہ ایک بھائی نے پیٹی میں بھیجی ہوئے تھی میں نے کہا آپ نے بھیجی ہیں ہم پیٹی میں نہیں بھیجتے ہیں کہ ہمارے خرگوش اتنے فالتو نہیں ہیں ہزار روپے آپ نے دینے ہیں پائنس سو ایگرمنٹ کی فیس ہے جو آپ کا ایگرمنٹ بنتا ہے اور اگر آپ الپنڈی میں ہے تو آپ کو پندرہ سو روپے کارگو لگے گا اور باقی جہاں پہ بھی ہیں چارہ سو روپے کو کارگو لگے گا اب آپ خود حساب کریں اگر آپ نے نوزل لینی تو دو سو روپے کی نوزل ہے یہ بوتل پہ بھی فیٹ ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے خوراک کا برتن لینا ہے یہ تو یہ آٹھ سو روپے کا برتن ہے اگر آپ نے پینجرہ لینا ہے تو بیتالیس سو روپے کا یہ پینجرہ ہے یہ آپ کا اضافی ہوگا خود ہی اس کو حساب کریں بچوں کا جوڑا پینتیس ہزار پٹھوں کا پچھترہ ہزار بریڈر جوڑا ایک لگ چالیس ہزار اور پانچ سو ایگرمنٹ کی فیس پنڈی کا پندرہ سو کارگو باقی پورے پاکستان کا چار ہزار کارگو ہے اور بچوں یا پٹھوں کے لیے ہزار والا پینجرہ استعمال ہستے ہیں کارگو کے لیے جو کہ بریڈر ہزار والے کیجمنٹ ان کے لیے دو ہزار کا پینجرہ بھی آپ نے پیمٹ کرنی ہے یہ ابھی خود حساب آپ نے کرنی ہے نا very good اب آپ کہتے ہیں واپسی بچے لیں گے تو واپسی کیارٹ ہے پٹھے لیں گے تو واپسی کیارٹ ہے بریڈر لیں گے تو واپسی کیارٹ ہے آپ جو بھی لیں گے آپ سے چھپیس ہزار روپے کا جوڑا لیا جائے گا اور آپ کا کم از کم ہر ایک خرگوش کا وزن سڑھے تین کلو ہونا ضروری ہے اب میں آپ کو ایک بچہ چیک کرا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس سڑھے چار مہینے کا بچہ ہے یہ ترازو دیکھ لیں اکیلہ ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو زیرو دکھا دیں زیرو ہے یہ لیجئے کتنا وزہ ہے سڑھے چار کلو یہ چار سے چھ مینے کی عیج میں سرکولیک کر رہے ہیں اور آپ پہ ہم زیادہ دباؤ نہیں رہتے آپ جب بھی آپ کے سڑھے تین کلو پہ بچے پہنچیں تو آپ ہمیں بھیجیں آپ سے چھپیس زردہ کا جوڑا واپس لیا جائے گا اگر آپ نے اکیلی مادی ہمیں بھیجیں تو آپ سے وہ سڑھے دلزر کی لی جائے گے اور اکیلہ نر بھیجا تو تین سور پہ کلو لیا جائے گا اس لئے آپ اکیلے نہ بھیجیں ہاں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یارہ اگر اس میں نر زیادہ آ گئے تو ہم کیا کریں گے بھئی نر زیادہ آتی نہیں مادیاں زیادہ آتی ہیں چلو ٹھیک ہے جیمی بھئی مادیاں زیادہ آ گئی تو ہم کیا کریں گے اوہ بھئی آپ نے کوئی فارم کو نہیں بڑھانا آپ نے بس ایک جوڑا لی لے اور اس کے بچے بیچتے جا رہے ہو کل وہ جوڑا بھی مر جائے تو آپ تو فارغ ہو گئے ہاں فارغ نہیں ہونا آپ کے پاس اسٹیمیٹ لگا رہا ہوں کہ جیسے اس مادی نہیں بچے دیئے ہیں تیرہ بچے دیئے ہیں کچھ پرلے میں ہم نے ڈالی ہوئے ہیں اب اس تیرہ بچوں میں جب ہم نے چیک کیا تو اس میں آٹھ مادیاں پانچ نر ہیں اب آپ کے پاس مزال کی طور پر یہ تیرہ بچے آ گئے اس میں آٹھ مادیاں پانچ نر ہیں آپ پانچ جوڑوں کے سیل کرو اور تین مادیوں کو اپنے پاس روکو اپنے فارم کو بڑھاؤ ساڑھے دس ہزار کی سیل نہ کرو نر تو زیادہ آتے نہیں ہے تو آپ اپنے فارم کو بڑھاؤ گئے ایسا نہ ہو کل آپ کے پاس کوئی کا دکہ خرگوش مرتا جائے آپ کا فارم غرق نہ ہو جائے تو اس طرح آپ ایسا ایسا اپنے فارم کو بھی بڑھاتے ہیں اور مہینے کا دو تین لکھ روپے بھی کم آ رہے ہیں یہ خاص کر ان لوگوں کے لئے جو دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں میں حیران ہوں کہ پانچھے لاکھ روپے بیٹھ کے دبائی میں مزدوری کر رہے ہیں اور دو لاکھ روپے بھی بڑی مشکل سے گھر بیٹھ رہے ہیں بلکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ دو لاکھ بیٹھے ہوں اور شاید ڈیڑھ لاکھ بیٹھے ہوں اب ڈیڑھ لاکھ سے گھر کا گزارہ کدھر چلتا ہے یار کسی کا باپ ہے کسی کا شور گیا دبائی ہے اور مہینے کا ڈیڑھ لاکھ بیٹھ رہے ہیں اور پانچھے لاکھ روپے بھی لگا چکا ہے وہ پیسے ابھی در لگائیں اب پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھیں مسجد میں گھر کے ساتھ اور اس طرح گھر کے جو سبزی کے بچے کچھ ہی ٹکڑے ہیں یہ چھلکی ہیں کچھ چاول ہے کچھ روٹی ہے یہ خرگوشوں کو ڈالیں آپ کا خرچہ بھی زیروہ ہو جائے گا اور گھر میں بیٹھے ہیں سن کاروبار کرو ہیں بچے خوراک ڈالیں گے اب خالی گھر میں بچوں کی سرپرستی کے لیے گھر میں بیٹھو پانچ وقت مسجد میں جاؤ نماز پڑھو یہ کوئی سودہ سودہ لانے تو وہ لاؤ بچوں کو سکول پڑھنے دو فاری ٹائم میں بچے خرگوشوں کو خوراک ڈالیں گے اور دبائی سے دو گناہ زیادہ کماؤں گے یا کوئی بندہ سرکاری نوکری بیچارہ کر رہا ہے واہ 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 دس بارہ جماعت اس کی تعلیم بھی ہے نوکری بھی کر رہا ہے اور تنخواہ بھی کوئی لاکھ پچاس زار لے رہا ہے یا کیا فیدہ ہے اتنی زیادہ تعلیم کرنا لاکھ پچاس زار مہینی کے تنخواہ لے رہے ہو خوش ہو تو میری سرکاری نوکری ہے اپنا بیزنس کرو اگر آپ کو نوکری سے گزارہ نہیں ہوتا اب گورنمیڈ کے بیچی گادی ہے نا نکالو کہ تنخواہیں بڑا ہو گزارہ نہیں ہوتا فلان آپ اپنا بیزنس کرو پارٹ ٹائم پھی سرکاری نوکری بھی کرو ساتھ میں یہ بیزنس پھی کرو یہ آپ کو نوکری سے تین چار گناہ زیادہ پرافٹ دے گی اگر بیزنس حرام ہوتا حضرت ابن درامان بی نوف رضی اللہ تعالیٰ نہ کرتے حضرت حسنان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ کرتے بیزنس کو پیغمبروں کی دعا ہے بہترین کاروبار ہے ویڈیو میں نے جان بوش کی لمبیش لے کی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیا چیز ہے اپنا نام اور شیر کا نمبر سپ کریں میرے ورس اپ نمبر پر میسیج کریں کال نہ کریں 03002949494 030029494 اس پر اپنا نام اور شیر کا نمبر سپ کریں آپ کو اٹومیٹی کے نمبر سپ کریں ساری معلومات آ جائے گی مین چیز ہمارے ورس اپ کا ایک چینل کا آپ کو لنک آئے گا اس لنک پر کلک کریں تو اس کے اندر ساری معلومات آپ کو خود بخود آ جائے گی اس میں پوری تفصیل لکھی ہو اور اس کو فالو بھی کریں اور وہ چینل آپ کے لئے کافی ہے جزاکلون و خیرہ